ہمیں پولٹیک سیاست سے پریز کرنا چاہیے اس میں اب جس طرح بتایا منصف صاحبہ نے کہ چھاست عرب جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے اور ابھی ایک لاکھ دس ہزار جو خاندان ہیں ان کو انشاءاللہ یہ جلد پہنچ جائے گا اس میں صوبہ سیند، بلوچستان، پنجاب اور کیپی اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں اللہ نے کرم کیا بہت حد تک بچ گیا یہ رکوم تمام متاثرہ خاندانوں کو پہنچی ہیں اور پہنچیں گی نموان یعنی اس میں پورا پاکستان شامل ہے اس کے علاوہ فیڈل لیبل پر جو ہم نے تیہ کیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں اب سترہ سو سے زائد کی تداد ہو گئی ہے جن میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، مائی بھی ہیں، جوان بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار الرحمت میں جگہ تاک کرنائے اور وہ لوگ جو زخمی ہو گئے ہیں اس کے لئے بھی فیڈل گورنمنٹ کا ایک پیکش تھا دس لاکھ روپیہ فی خاندان جو کہ دن کا گھر والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا یہ ہو گئی اس کے لئے انڈی ایم میں نے یہ رکوم تقسیم کی ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے جو کلیمز آئے ہیں ان میں سے اٹھاسی کروڑ روپیہ بنتا ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کا یہ جو کانٹرموشن ہے ان تمام لوگ اللہ کا پیار ہو گئے ہیں تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو زخمی ہیں ان کو بھی ہم نے فیڈل گورنمنٹ نے ان کے لئے بھی ایک رقم مقرل کی تھی وہ بھی وہ تقسیم کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو اشیاء فیڈل گورنمنٹ نے خریدی ہیں چاہے وہ خیمے ہیں چاہے وہ خوراک کے پیکٹس ہیں چاہے وہ پانی ہے اور اس طرح جو موسکٹو جو نیٹس ہیں وہ ہیں وہ بھی حصہ حصہ یعنی جس کی صوبے کی جتنی ریکوائیمنٹ تھی اسی حساب سے تناسب سے یہ چاروں صوبوں میں یہ بھی تقسیم کی گئی ہیں پانی بھی عدویات بھی میڈیکل جو بھی آئی اس کے علاوہ جو دوست ممالک سے اور دوسرے ہمارے جو برادر ممالک ہیں جو کچھ بھی وہاں سے آیا وہ ترو انڈی اے میں انہی جو علاقے ہیں چاروں صوبوں میں ان میں تقسیم یہ کیا گیا اور بہت اچھے طریقے سے انڈی اے میں اس کو اس کا زمداری سنبھالی صوبوں میں پی ڈی اے میں تھیں ان کو ان بورڈ لیا اور یہ اس طرح یہ دسٹیبوشن کا چینل بہت ٹرانسپیرنٹ اور اچھے طریقے سے تھا ابھی بھی جو کچھ سردی آگئی ہیں مجھے چین سے وہ ونٹر ٹینٹس انہوں کو بھجوہ رہے ہیں بڑے وہ سنائے کے بڑی اچھی کوالٹی کے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تقسیم ہوں گے اب جو بجائی ہونی ہے فصل کی اس کے لیے فیڈل گورنمنٹ نے جناب تارک بشیر چیما صاحب نے اور ایسنگ بال صاحب نے مل کے یہ پلان بنایا صوبوں کے ساتھ کہ جی ففٹی ففٹی بیسس پہ ہم اس کو تقسیم کریں گے یہ بیج کو اور بہت اچھی کوالٹی کا انڈیا میں بیج پرکیور کر رہا ہے صوبہ سندھ نے فوری طور پر انہوں نے حامی بھری انہوں نے کہا جی بلکل ہماری علیف گورنمنٹ امام پہ صوبہ بلوستان نے بھی اپنا موڈل بنا دیا کہ یہ ازلا وہ خود کریں گے ففٹی پسٹ اور یہ ازلا انڈیا میں کو دے دیئے کہ یہ آپ کریں اب کے پی نے اور انہوں نے آپ نے بوجود ہمارے گزارش اور درخواست کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ہمینی چاہیے آج پھر میں اس میڈنگ کے دلیے اپنے ان صوبوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی اس میں سیاست نہیں ہے آپ یہ ہم یہ پاکستان سانجہ ہے سب کا چاروں صوبے شامل ہیں اس میں سندھ بلوست اس میں کیپی شامل ہے اپنا گلگت بلتستان اور ازاد کشمی یہ ہم سب کا سانجہ ملک ہے مشتر کا ملک ہے اور یہ وفاق ہے وفاق ان اکائیوں سے بنتی ہے تو اس میں وی آر اب آو پرسنل لائکس اور دس لائکس پرسنل پلٹیکل لائکس اور دس لائکس اس میں کوئی سیاست نہیں ہے تو میری آج پھر گزارش سب سے اس فورم کے ذریعے کہ مہربانی کر کے آپ اس کو اکسپٹ کریں اور اگر اس کے باوجود بھی کسی وجہ سے آپ اس کو اکسپٹ نہیں کرنے جاتے ہیں اس میں پلیس دونٹ دین ٹویسٹ کہ جناب ہمیں خفاق کچھ نہیں دے رہا کچھ نہیں کر رہا میں نے ابھی جو گزارشت کی ہیں ان دیزار ار ریفیوڈبل فیکٹس کہ یہ چیزیں اور یہ سارے کے سارا ستر ارب روپیہ بینظیر انکم سپورٹ پروگیم کے ذریعے تقسیم ہونا ہے اربوں روپے جو خیمیں اور جو آپ کے آپ کے موسکرونیٹس اور آپ کی پانی جو سوکت پر جو ہے سوکت پر بلوستان میں ابھی میں تین دن پہلے جا ابھی بھی پانی کھڑا وہاں پہ میں نے اس طرح کی یعنی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ پہلے اپنا جب چلاب آیا اس سے تباہی ہوئی اب پانی کھڑا ہے اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں مختلف کروئے ہیں اور بڑا اچھا وہاں پر کیمپس لگے ہیں سند میں بھی کام ہو رہا ہے یہاں بھی کام ہو رہا ہے تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ اب بیچ کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ سند پنجاب اور کیپی نے کہا ہمیں نہیں چاہیے یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں آج پھر آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ فیفٹی فیفٹی فارمولا جو سند اور لوجستان نے اگری کر لیا ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں مگر اس کے باوجود آپ نے چاہتے تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے then kindly don't trust it ورنہ یہ قوم کو ہم کنفیوز کریں گے تو بہت نقصان ہوگا اسی طریقے سے گندم کی گندم کی جو امپورٹ کی گئی ہے یا ابھی کی جا رہی ہے اس کا تقلیمہ لگایا گیا جو فارمو فنینس مسٹر جناب اور اب مفتا اسماعیل اور اب اس میں ہمارے فوڈ سیکیورٹی منسٹر تاریخ بشیر شیمہ اور ساتھ ایسنک بھال صاحب فوڈ سیکیورٹری اور تمام اور کمرس منسٹر سب نے مل کے نوید کمر صاحب نے اس کے اوپر بڑا سرحاصل گفتگو کی ڈیبیٹ کی اور کہا جی پہلے ہم نے جو پچھلے سال کی جو شارٹش تھی جو پچھلی حکومت کے دور میں اس کو ہم گیپ کو ہم پلگ کر رہے ہیں اس کے لئے کافی کئی لاکھ تن میں امپورٹ کر چکے ہیں مزید آ رہا ہے اور اب چونکہ یہ فلڈ آیا ہے اس حوالے سے ایک خدشہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ ہم اپنے حدف پورا نہ کر سکیں تو اس کے لئے بھی ایک انتظام کیا گیا ہے اور میں اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ فیڈل گورنمنٹ امپورٹ کی اجازت دیری پریوٹ سیکٹر اپنی مرضی کی قیمت پر میں کسی کو دوست نہیں دے رہا کسی پر نام لگا رہا کسی کو میں کسی پر میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا جب ہم پاکستانی پرنسل گورنمنٹ جب ہم پرنسل گورنمنٹ جوہر کر رہا ہے لیکن ایک سسٹم ہے تباہی ہوگی یہ فورن کشینج کا بہت ایک مشکل معاملہ ہے اور یہ میں بیٹھے ہیں ہم نوٹ سپیکنگ پر میسل ہم نوٹ پرموٹنگ مائی کیس بیکاوز 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 سکتے ہیں لیکن یہ ایک ہمارا ایک ایمرجنسی ہے اس ایمرجنسی میں ہم ایک ڈالر بھی زیادہ خرش کرنے کہ ہم مطمل نہیں ہو سکتے بلکل اور یہ فیکٹ ہے کہ ایک بڑھائی تین سو چار سو چالیس ڈالر میں نے انکار کر دیا مشاہد کے ساتھ کچھ دوستوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ وزیراعظم صاحب اس کو اکسپٹ کر لیں ایسا نہ ہو کہ اگلی بڑھائے تو وہ چار سو چالیس اوپر چلی ہے میں نے کہا اللہ مالک ہے جب اگلی بڑھائی تو وہ چار سو چالیس ڈالر کی تھی سو ہی سیوڈ ڈالر ٹھلٹی پر ٹن ان ڈیٹ کنسائنمنٹ یہ اللہ کا کرم ہے یہ میرا کسی اور کا درست میں دخل نہیں ہے خدا کا نظام ہے نا بڑھ بھی سکتی تھی اب یہ تین سو پچاس تین سو ساٹھ پی پرائیسز آگئی ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے اتنا ہمارا فورنشن بچے گا لیکن میں پرائیوٹ شکر کو علاو کروں میں ایک ہمارا فورنشان بچے گا